ممکن نہیں وہ جہاد علم سے بھی ہونا چاہیے وہ جہاد نفس سے بھی ہونا چاہیے وہ جہاد مار سے بھی ہونا چاہیے پھر وہ جہاد قتال سے بھی ہونا چاہیے جان و مال سے جہاد ہو واضو تبلیغ سے جہاد ہو نینت و ریاضہ سے جہاد ہو اور پھر جان کی بازی سے جہاد ہو الغرف نیکی کو پھیلانا تین باتیں بدی کو مچانا اور اللہ کے دین کو قائم کر کے اس کی حفاظت کرنا مومنوں یہ ایمان کی سطح پر ہماری دنیا دیزمہ داری ہے حضورﷺ کی امت اس وقت تک عزت سے ساتھ رہی غلبے میں رہی تمکنت اور شان و شوقت سے ساتھ رہی اور دنیا میں امت کا اس وقت تک غلغلہ رہا جب تک وہ نیکی کو بڑھانے والے رہے بدی کو بچانے والے رہے اور دین کو حفاظت کرنے والے رہے جب سے ہم نے نیکیوں کو اپنی ذات میں محصول کر لیا بدی کو معاشرے میں پھیلنے کے لیے چھوڑ دیا اور اللہ کے دین کی قامت و حفاظت کا فریضہ ادا کرنا ترک کر دیا تب سے ہم غرق ہو گئے ہم تباہ ہو گئے ہم حلاف ہو گئے امت بالعموم اور اہل پاکستان باقی مسلمان ملکوں کی طرح بالخصوص تباہی اور حلاقت کی طرف بڑھ رہے ہیں اللہ کی نافرمانی کی راہ پر جل رہے ہیں ہم نیکیاں بھتا ہوئے ہیں بدیاں بڑھا رہے ہیں اللہ کے دین کی حدود اور احکام شریعت ہم بٹا رہے ہیں مگر ہماری غیرت دینی سو گئی حمیت ایمانی سو گئی جتبہ اسلام ماند پڑ گیا ہمارا ایمان ہمارا مومن ہونا ختم ہو گیا اللہ حرم عزت نے مومن کی تعریف اس آخری بات پر آ کے ختم کی کہ مومن فقط دو ہے جو اللہ کے دین کی حدوں کو قائم کرنے اور حفاظت کرنے کے لیے برد بٹ جاتا ہے مگر دین کی حدوں کو بٹنے نہیں دیتا خود کٹ جاتا ہے مگر دین کی حدود اور شریعت کے حقام کی جڑوں کو کٹنے نہیں دیتا ہمیں اپنے گروانوں میں جاک کر اپنی ایمانی کیسیت کا اندازہ کرنا ہوگا اٹھو مسلمانوں غفلت کے خواب سے بیدار ہو جاؤ اپنے مند کے گروان کو بگر کے جنجوڑو غفلت تباہی اور ہلاکت کی نیم سے بیدار ہونے کا مقہ ہے فطروں کا زمانہ آ گیا کفر و تاغوت حملہ گر ہے حملہ آور ہے دین اسلام کی حدیں نکالی جا رہی ہے ایمان اور اسلام کا جذبہ ہمارے سینوں سے نکالا جا رہا ہے غیرت اور شرم و حیاء کی قبریں پامال ہو رہی ہیں ہم انفرادی اور اجتماعی طور پر بے حمیت اور بے خیرت بنائے جا رہی ہیں ہم دین سے دور ہو رہے ہیں اپنے مولا سے دین ہو دور ہو رہے ہیں تباہ و برباد ہو رہے ہیں اٹھو فرشتہ نہیں آئیں گے آسماء سے مصطفیٰ کے دین کی حدود کی حفاظت کے لیے آقا کی روح پاک آقا کی نگاہیں گنپد خضرانے اپنی امت کو تک رہی ہیں اور ان خوش نصیبوں کو دیکھ رہی ہیں کہ کون ہیں جو دین کی حفاظت کے لیے اٹھتے ہیں جو میرے دین کی حفاظت کے لیے اٹھتے ہیں دین کی حفاظت و حقامت حقیقت میں ہمارے اپنے ایمان کی حفاظت و حقامت ہے دوستو توبہ کا وقت ہے اصلاح کا وقت ہے اور اقامت کا وقت ہے توبہ کرو اصلاح کرو اور اللہ کے دین کیلئے اقامت اختیار کرو ستائیسنی کی شب انشاءاللہ اپنے اور احباب کو بھی دعوت دیں اور اللہ کی حضور توبہ کے لیے اور اصلاح کی توفیق طلب کرنے کے لیے کثرت سے ستائیسنی کی شب اور احباب کو بسو پر ساتھ لائیں تاکہ ایک عظیم دم قفیر میں ہم اللہ کی بارگاہ میں روئیں گڑ گڑائیں طرفِ ماتی مامے اصلاح اس کے حضور سے طلب کریں اور توفیق اقامت طلب کریں اللہ تعالیٰ و تعالیٰ اپنی رحمتوں اور بخششوں سے ہمیں مالا مال فرمائے وَمَا عَلَيْنَا اِنَّا اِنَّا الْبَلَاءِ مَا عَلَيْنَا